اور اسی لئے جنابِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلط کو پکھننے کی تاقید فرمائی علیکم میں سلطی یہ نہیں فرمایا علیکم بھی حدیثی جنابِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن بھیجا حضرتِ معاد بن جبل کو حضور مدینہ کے بعد تک حضرتِ معاد بن جبل کو رخصت کرنے آئے فرمایا دیکھو تم کو معلم قاضی اور وہاں کا حاجت بنا کر بھیج رہا ہوں وہاں کے لوگ ایمان لائیں گے تو ان کے معاملات تمہارے پاس آئیں گے مسائل نہ یاد کرنے کے لئے وہ تمہارے پاس آئیں گے میں تمہیں بھیج رہا ہوں بتاؤ کئی فاتح جی کیسے فیصلہ کرو گے کیسے مسئلہ بتاؤ گے وہ لوگ نے کہا کہ یا رسول اللہ سب سے پہلے کتاب اللہ کی طرف رجوع کروں گا اللہ کی کتاب سے مسائل کا جواب دوں گا پیسرے کروں گا حل نہیں کروں گا بذور نے فرمایا اگر اللہ کی کتاب میں تم کو جواب نہیں ملے گا مسائل کا حل نہیں ملے گا پھر کیا کروں گے تو انہوں نے کہا کہ یا نبی اللہ اب سنتی کا آپ کی سنت کو دیکھیں گے اللہ کی کتاب کے بعد دوسرے نمبر پر کیا بتایا سنتی یہ نہیں کہا کہ حدیث حضرت معاد نے یہ نہیں کہا کہ اگر قرآن میں مسئلہ نہیں ملے گا تو حدیث میں دیکھوں گا وہوں نے کہا کہ سنتِ رسول میں دیکھوں گا اس لیے حیمہ مستحدین کتنا دماغ لگتے تھے انہوں نے قرآن شریعہ کا جب شمار قرآیا اور بتایا کہ حدیل اللہ شراب جہار ہے تو اس میں بتایا کتاب اللہ و سنتِ رسول اللہ حدیثِ رسول اللہ نہیں بتایا تم کسی امام کی وصولِ پتا اٹھا کر دیکھو وہ باتیں دوسرے نمبر پر دریل کیا ہے سنتِ رسول اللہ حدیثِ رسول اللہ نہیں حدیث تو گربر کر دیتی یہ بات سنت گربر نہیں کرتی کیسے گربر کرتی ہے حدیث صحیح بھی ہے حدیث ضعیب بھی ہے سنت کی کوئی ضعیب ہے سنت کوئی ضعیب نہیں حدیث بہت سے ضعیب تو گربر ہوگا تو اس میں اس لیے شروعی سے کار دیا حدیث بھڑتِ شرعی ہی نہیں ہے جتکت سنت کی نواب خط نہ کریں حدیث تو نقل کا نام ہے ایک بار بھی کسی طرح کا کوئی حادثہ ہوا اور اس کو راوی نے نقل کر دیا تو حدیث بن دے لیکن وہ سنت نہیں بنے گی اتفاقی طور پر کوئی بات ہو جائے اس کو مقل کر دے راوی حدیث تو بن جائے گی لیکن وہ نبی کی سنت نہیں بنے گی سنت کسے کہتے اتریقت المسلوطہ چالو راستہ اس پر بار بار امن ہوتا رہا وہ اتفاقی حد ساتھ نہیں ہے ایک دن سروری کا انات آقائد ہو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم وضوح فرمہ کر اپنے حجرہ مبارکہ سے اپنی بیوی کے کمرے سے مسجد تشریف لارے ہیں جماعت کا وقت ہو گیا ہے وہ جتیا اور تیزی سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حجرے سے دروازے کی طرف پڑے اور مسجد جانے کا ارادہ فرمایا جیسے ہی کمرے کے دروازے کی طرف باہر نکلنے کے لئے پڑے تو تیہی رستے میں مل گئیں میاں بیوی کا تعلق بڑا نازم ہوتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں کونسی عدہ ان کی پسند آئی جی میں آیا حضور نے گوشہ لے لیا بوشہ لے کر چلے گئے نماز پاہ نے وضو پہلے کیا تھا بوشہ لیا پھر نماز پاہ لے گئے یہ حدیث ہے مہتیس نے اس کو نقل کیا مہتیسین نے نقل کیا یہ حدیث تو ہے لیکن سنت تو نہیں ہے ہر امام کو ضروری ہے کہ وضو کر کے بیوی کا بوشہ لے تباہ کر نماز پڑھائیں حدیث میں اور سنت میں آسمان و زمین کو پھر ہے سنت ساری متواتر ہے حدیث ساری متواتر نہیں ہے سنت پر کسی دمانے میں مسلمانوں کے دو چار ہمیشہ اتنی بڑی جماعت نماز کرتی رہی ہے کہ جس کا اتفاق حدر مہات ہے سنت سب آمدا متواتر ہے اور حدیث سب متواتر سنت مضبوط ہے اس لیے سنت اگر حدیث سے تکرائے گی تو حدیث کو نہیں دیا جائے گا کس کو نہیں دیا جائے گا یہ حضور کی آدھت مبارکہ نہیں تھی روز ایسا نہیں کرتے تھے کہ وضو کر کے نماز پہنے سے پہلے بیوی کا خوصہ دے لے یہ سنت نہیں تھی آمدا ترین مسلوب مسلوب نہیں تھا معمول نہیں تھا آدھت نہیں تھی رابی نے اس کو نکل کر دیا حدیث تو بن گئی لیکن وہ سنت دیکھو عیم مسل حدید کا دیو کدھ باریکی سے انہوں نے کہ نہیں کٹا یہ خطاب اللہ کے بار نمبر سنت رسول اللہ کا ہے حدیث رسول اللہ کا اور اسی لئے جناب رسول اللہ صلی اللہ نے سنت کو پکھرنے کی تاقیر فرمائی علیکم میں سنت ناتی یہ فرمائی علیکم بی حدیث